آج ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں یہ جب ملک سٹیبلائیز ہونے لگتا ہے جب اس ملک میں عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے ترقیاتی کام ہونے لگتے ہیں مہنگائی کام ہونے لگتی ہے تو کسی نہ کسی کو اس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے پتہ نہیں کونسی ایسی نظر ہے جو اس ملک کو لگ جاتی ہے چند افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ترقی کا جو عمل ہے یا وہ رک جاتا ہے یا وہ ریورس ہو جاتا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹاک مارکٹ ایٹی ٹو تھاؤزن پہ پہنچی ایٹی ٹو تھاؤزن پہ یہ بلا وجہ نہیں ہوتا یہ ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے مارکٹ میں جس میں لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے حکومت کے اوپر کہ یہ حکومت کچھ ایسے فیصلے کر رہی ہے جس سے ایکانومی میں بہتری آ رہی ہے جس سے چیزوں کے اندر بہتری آ رہی ہے تو اب آپ دیکھیں یہ جو ابھی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے یہ ڈی سٹیبلائیزیشن کی کوشش نہیں ہے تو اور کیا ہے مجھے اس کا دوسرا نام تو سمجھ نہیں آتا ایک ایسا شخص جس کو آج آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹرائیڈ انڈ ٹیسٹیڈ انڈ فیلڈ نہیں ہے مسلم لیگ نون کو تین حکومتیں ملی تینوں حکومتوں میں ترقی کے نئے ریکارڈ اس نے قائم کیے خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کیے دنیا نے اس کی گواہی دی اور ایک شخص ایسا ہے جس کو چار سال حکومت ملی اس نے وہ تباہی کی اس ملک کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی چار سال میں ترقی کرتے ہوئے ملک کو نیچے لانے کے لیے بھی بہت بڑی نا اہلی کی ضرورت ہے وہ اس سے بھی بڑے نا اہل تھے آج جو ہمارے حالات ہیں ملک کی اکانومی کے آج جو ہمارے حالات ہیں عوام کے اوپر جو تکلیفیں آئی ہوئی ہیں یہ اسی چار سال کا نتیجہ ہے جس کے اندر آئی ایم ایف کو تو نواز شریف نے وہ پروگرام سکسیسولی ختم کر کے اس کو خدافز کہہ دیا تھا واپس آئی ایم ایف کو لانے والا کون ہے وہی ہے جو آج اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوئے اپنے کرموں کی سزا بگت رہے تو میں ہے جب آج جب یہ سپریم کورٹ کا دیسیجن آیا جس میں انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے سپریم کورٹ کے ان ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے آئین کیا کہتا ہے آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ فلور کروسنگ نہیں کر سکتے اور سپریم کورٹ کے ان ججز کا دیسیجن کہتا ہے کہ آپ فلور کروسنگ کریں یعنی کہ جو پہلے ایفیڈیوٹ آپ نے جمع کر آیا ہے وہ نہیں ہمارے پسند کا نہیں ہماری پسند کی جماعت کو جوائن کریں گے تو بات بنیں گی میں نے تو اس طرح کی کبھی ایک عمر اطاب اندیال صاحب نے آئین کو ری رائٹ کیا تھا ایک میں نے اب دیکھا ہے کہ آئین اور قانون ایک جماعت کو فیور کرنے کیلئے ایک ہارے ہوئے شخص کو فیور کرنے کیلئے جو آج قوم کا مجرم ہے قوم کی جو آج جو تکلیفیں ہیں جو مصیبتیں ہم پر آئی ہوئی ہیں بطور ملک اور بطور کام وہ اس کا اس کا ذمہ دار ہے آپ دیکھیں اس کو لانے کیلئے آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں میں تو مطلب اکل نہیں مانتی ان فیصلوں کو اکل نہیں مانتی ان چیزوں کو کہ یہ تو ان سے تحریک انصاف نے مانگا بھی نہیں وہ جو ان کو مل گیا ہے ٹری میں رکھ کے پیش کیا ہے ان کو اور ان کو کہا ہے کہ پندرہ دن کے اندر اندر تحریک انصاف جوائن کرو وہ تحریک انصاف جو بطور جماعت پارلیمنٹ میں اگزسٹ ہی نہیں کرتی وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ایک ایفیڈیوٹ جمع کرا چکے ہوئے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ مجھے تو انسان کی اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کون ہے جن کو آج ملک کی ترقی ملک آگے بڑھتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا اور اس کے لئے وہ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں بڑی آج خیبر پختونخواہ میں گیاروان سال ہے ان کی حکومت کو کیا کر لیا خیبر پختونخواہ میں پاکستان کا چار سال میں جو بیڑا غرق کیا ہے وہ خیبر پختونخواہ میں گیارہ سال ہو گئے ہیں ایک سڑک آپ کو نظر نہیں آئے گی ایک کام آپ کو نظر نہیں آئے گا یقین مانے ابھی میں گئی ہوئی تھی خیبر پختونخواہ یہ جو دو چھٹیاں تھی تو میں حیران رہ گئی جہاں پنجاب ختم ہوتا ہے اور خیبر پختونخواہ شروع ہوتا ہے وہاں پر ترقی ختم ہوتی ہے اور تنزلی شروع ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے خیبر پختونخواہ میرا صوبہ ہے میرا ملک ہے اس کے عوام بھی پاکستان کے عوام میں ترقی ان کا بھی حق ہے اچھی زندگی ان کا بھی حق ہے لیکن نا اہلی آپ دیکھیں صرف سیاسی نارے بازی صرف بدتمیزی بدتہذیبی نا اہلی نالائکی اور اپنی فرائز سے بطور سیاسی جماعت اپنے فرائز سے مجرمانہ غفلت اس کے علاوہ اور ہے کیا ان کے پاس اور اگر ایک حکومت آ گئی ہے جو ملک کو بھران سے نکال رہی ہے ایکانومی کو سٹیبلائیز کر رہی ہے عوام کی تکالیف دور کرنے کیلئے دن رات محنت کر رہی ہے تو میں سکریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے آپ کے لئے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت پانچ سال پورے کرے گی اور اگر اس نے کسی کو کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائیز کرنے کی کوشش کی کسی نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی کسی نے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی لانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپتا جائے گا دوزار سترہ میں بھی یہ فیصلے ہوئے تھے ترقی کرتا ہوا ملک ایک تینیمہ جیسے بدنام زمانہ فیصلے کی وجہ سے ملک ڈی سٹیبلائیز ہو گیا اور آج تک تو سنبھلنے میں نہیں آ رہا تو خدارہ اس ملک پہ رحم کریں اس قوم پہ رحم کریں اور میں عوام کو بھی کہوں گی کہ اس طرح کا جو بھی فیصلہ آتا ہے ہمیں اس کو دھیان سے دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے زمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں آپ کو زمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے اگر آپ کا زمیر بکا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پر زمیر کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے یہاں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں اور جہاں آپ اپنے زمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں جو کہیں لنکٹ ہوتا ہے تو آئین اور قانون کا قتل ہوتا ہے اور یہ ملکی حالت ہوتی ہے جو ہے آپ ذمہ دار ہیں ملکی اس حالت کے تو میں عوام سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اپنے دوست اور اپنے دشمن کو پہچانے بہت ہو گیا 76 سال ہو گئے ہم انی چیزوں میں الجھے ہوئے اب یہ مزید نابرداشت ہوگا اور نا کرنا چاہیے ایک جماعت جس کا کام فتنہ پھیلانا ہے انتشار پھیلانا ہے لڑائی جھگڑا کرنا ہے گالی گلوچ کرنا ہے پتہ نہیں وہ کدھر سے لانچ ہوئے میں کدھر سے ان کو پیسہ آتا ہے آپ دیکھیں کبھی ملک کے لیے بات نہیں کریں گے کریں گے تو گالی گلوچ کریں گے بدتمیزی کریں گے چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو اور آج ان لوگوں کو یہ کوٹس بیلز دے رہی ہیں جن کو اور ان کو محصوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے بے گناہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے میں بھی خاتون ہوں اگر کوئی خاتون بے گناہ جیل میں جاتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی کیونکہ میں بے گناہ جیل بھگت کے آئی ہوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت نے اس ملک اور قوم پر حملہ کیا ہے اس ملک کی تنصیبات پر حملہ کیا ہے آگ لگائی ہے انتشار پھلایا ہے اور آپ اس کو کہیں وہ محصوم بیچاری کو دو سال ہو گئے جیل میں بند ہوئے بھئی کیوں جیل میں بند ہوئے سال ہوئے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے آپ نے جو جرم کیے ہوئے ہیں وہ پوری قوم نے تی وی پر دیکھا ہے کس نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ملک میں آگ لگائی کس نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے شہدہ کے اوپر حملہ کیا کس نے نہیں دیکھا کہ ان کو موقع جب موقع ملا انہوں نے آگ اور خون کا انتشار کا کھیل کھیلا